آج میں ان کو بتاؤں گا کہ ابھی اگر آپ نے پلانٹ نہیں لیا تو اپنا توپوں کا روکے ایک سب سیکٹر کی طرف کر لیں جہاں پہ آئندہ دو مینے کے اندر اندر پوٹیشن دیکھنے کو ملے گا تین ایسے سب سیکٹر ہیں جن میں ڈویلمنٹ ہوئی ہے اور ایک ایسا سب سیکٹر ہے جس کے اندر ڈویلمنٹ نہیں ہوئی 2 کا تقریبا 90% ڈویلپ ہوا ہے اور 3 کا تقریبا 25% کیونکہ سیریے کے اوپر دباؤ بہت زیادہ تھا اس دباؤ کو ریلیز کرنے کے لیے انہوں نے کنڈیشنلی جو پسیشن تھا وہ دے دیا اسلام علیکم میں ہوں رنوکاس اور آپ دیکھ رہے ہیں انویسٹرز پوائنٹ چینل پر تمام نئے آنے والے ویور سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بلوقت پہنچ سکیں آج کی ویڈیو بڑی اہم ہے ان لوگوں کے لیے جو ای ٹویل میں سیل پرچیز کرتے ہیں یا وہ انٹرسٹڈ ہیں ای بارہ میں پلات لینے کے لیے ان کو آج بہت زبردست گائیڈ لائن ملے گی امید ہے کہ اس گائیڈ لائن سے ان کو لازمی فائدہ بھی ہوگا اور اگر وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے ای ٹویل میں پلات لینا ہے تو آج میں ان کو بتاؤں گا کہ ابھی اگر آپ نے پلات نہیں لیا تو اپنا توپوں کا روک ایک سب سیکٹر کی طرف کر لیں جہاں پہ آئندہ دو مینے کے اندر اندر پوزیشن دیکھنے کو ملے گا ای ٹویل وان ٹو تری فور یہ چار سب سیکٹر ہیں ان کے تین ایسے سب سیکٹر ہیں جن میں ڈویلمنٹ ہوئی ہے اور ایک ایسے سب سیکٹر ہے جس کے اندر ڈویلمنٹ نہیں ہوئی جس کے اندر ڈویلمنٹ نہیں ہوئی وہ ہے ای ٹویل فور اور جن کے اندر ڈویلمنٹ ہوئی ہے وہ ای ٹویل وان ٹو تری ہیں ٹو اور ٹری کے بارے میں تو لوگوں کو کافی پتا ہے کہ ٹو اور ٹری میں کافی ٹائم سے ڈویلمنٹ ہوئی ہے ٹو کا تقریبہ 90% ڈویلپ ہوئی ہے اور ٹری کا تقریبہ 25% ڈویلپ ہوئی ہے ان دونوں سب سیکٹر کو اگنور کر کے لازٹ ایر ایک سب سیکٹر کا ٹینڈر اوارڈ ہوا تھا وہ ای ٹوال ون ہے ای ٹوال ون ایک ایسا سب سیکٹر تھا جس کا لوگوں کو آئیڈیا نہیں تھا اس کا فیفٹی پرسنٹ ایریا سیڈی اے کے پاس تھا اور فیفٹی پرسنٹ ایریا آلماوس لوکر آبادی کے پاس تھا سیڈی اے نے یہ فیصلہ کیا جو ایریا ہمارے پاس ہے اس کا انہوں نے ٹینڈر اوارڈ کیا اور وہ ملا کامران کنڈی اینڈ کو بیسکلی یہ وہ کمپنی ہے جس کو ٹینڈر اوارڈ ہوا تھا سی سکسٹین تھری اور فور کا اسی کمپنی کو یہ اوارڈ دیا گیا اور انہوں نے ریکارڈ مدد کے اندر اپنا کام بھی اچھا کیا پندرہ منت کا ٹائم دیا گیا تھا پندرہ منت ہونے والے ہیں تو ای ٹوال ون کا جو فیفٹی پرسنٹ ایریا ہے آلماوس انہوں نے ریڈی ٹو پوزیشن کر دیا گیا ہے ڈبل لیر ہو چکی ہے ڈرینیج اور سیوریج کا کام ہو چکا ہے بجلی کا کام ابھی رہتا ہے لیکن دو منت کے اندر اندر سیڈی اے نے فیصلہ کیا ہے نومبر دوہزار چوبیس تک ہم ای ٹوال ون کے اندر آٹھ سو پلاتوں کو پوزیشن دینے جا رہے ہیں جو لوگ اس پوزیشن میں آئیں گے یا جن کا پلات اس ڈیویلپ ایریے میں آئے گا ان کو پوزیشن ملے گا اور اگر آپ کا بھی پلات ای ٹوال ون کے اندر آتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا پلات ڈیویلپ ہے یا نان ڈیویلپ ہے آپ ہمیں وارٹس اپ یا کال کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ اپنا نمبر بتائیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا جو پلات ہے وہ ڈیویلپ ایریے میں یا نان ڈیویلپ ایریے میں اگر آپ کا ڈیویلپ ایریے میں ہے تو یہ آپ کے لیے ایک جیکپوٹ ثابت ہوگا کیونکہ دو منتبات یہاں جو پرائسز ہوں گی وہ کافی زیادہ اچھی ہو جائیں گی اور جو نان ڈیویلپ ایریہ ہے وہ بھی کچھ بہتر ہوگا لیکن اتنا زیادہ بہتر نہیں ہوگا ڈیویلپ ایریے والوں کو لیے تو یہ ایک خوشکبری ہے نان ڈیویلپ ایریے والوں کے لیے یہ ایک سیڈ نیوز ہے لیکن سیڈ نیوز کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی گوڈ نیوز آ گئی ہے تو جب ایک گوڈ نیوز آ جائے تو وہ ایسا ایسا باقی تمام سیکٹروں کے اندر بھی گوڈ نیوز لے کر آنے کا سبب بن سکتی ہے اب تین منت پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ سیڈی اے نے ٹو اور تھری کے اندر ایک سنگل سنگل پلوٹ کا پوزیشن دیا تھا لیکن وہ ایک کنڈیشنلی پوزیشن دیا گیا تھا اور اونر سے انڈر ٹیکنگ لے گی تھی کہ آپ کو یہ ہم پوزیشن دے تو رہے ہیں لیکن آپ ہمیں یہ ایک انڈر ٹیکنگ دے دیں کہ آپ کنسکشن نہیں کر سکتے تو یہ جو انہوں نے پوزیشن دیا تھا میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک لولی پاپ دیا تھا وہ تاکتور لوگ تھے جنہوں نے دباؤ ڈال کے اپنا پوزیشن لے لیا تھا لیکن اس پوزیشن کا ان کو کوئی بینیفن نہیں تھا سیڈی اے نے بھی اناؤنس کیا کہ یہ ہم ایک آپ کو پوزیشن دے رہے ہیں یہ آپ لیں اور گھر چلے جائیں کیونکہ سیڈی اے کے اوپر دباؤ بہت زیادہ تھا اس دباؤ کو ریلیز کرنے کے لیے انہوں نے کنڈیشنلی جو پوزیشن تھا وہ دے دیا لیکن ای ٹول ون کے حوالے سے صورتحال بلکل چینج ہے ای ٹول ون کے اندر تقریباً آٹھ سو پلاتوں کا پوزیشن دیکھنے کو ملے گا نومبر دوہزار چوبیس کا سیڈی اے نے وعدہ کیا ہے ہوفولی شاید یہ اکتوبر کے اندر اناؤنس ہو جائے لیکن جس جنب بھی اناؤنس ہوگا ہم ضرور انشاءاللہ آپ کو دوبارہ سے ویڈیو بنا کے اپ ڈیٹ بھی کریں گے اور پوزیشن بھی دکھائیں گے اور جو گھر بننا شروع ہوں گے ان کی بھی ویڈیوز بنا کر دکھائیں گے کیونکہ یہ ایک میں سمجھتا ہوں میں خود ای ٹویلو کو بہت زیادہ سپورٹ بھی کرتا ہوں اور پرموٹ بھی کرتا ہوں پچھلے تیرہ چودہ سال سے میں خود ای برہ کو ڈیل کر رہا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں یہ یوں سمجھیں کہ جیسے گرمی کی شدت میں ایک تھنڈے ہوا کا جھونکہ ہے تو یہ ایک جھونکہ ہی صحیح کچھ نہ کچھ ایک ایڈیا ایسا ہے جہاں پر لوگ اپنے گھر بنا سکیں گے اور ان کو پوزیشن مل سکے گا باقی بھی انشاءاللہ امید ہے کہ ٹو اور تھری میں دوبارہ سے کام سٹارٹ ہوگا تو جو ہی کام سٹارٹ ہوگا ٹو کا تو میں سمجھتا ہوں اتنا کام زیادہ نہیں ہے اگر یہ کنٹریکٹر کام کرتا رہتا تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریبا پچھلے سال دو ہزار تیس کے اندر ای ٹویل ٹو کے پوزیشن آ جانا چاہیئے تھا کیونکہ وہاں پر ڈرینیج اور سیوریج کا کام ہوا ہوا ہے ایک اسوال لیل گلیوں کے اندر بھی ڈالی گئی ہے تمام گلیاں آلموس کٹ چکی ہیں لیکن وہ کنٹریکٹر باگ گیا جس کی وجہ سے ٹو اور تھری کا ڈولمنٹ کا جو پروسس تھا وہ روک گیا جس کی وجہ سے ای ٹویل پورا لوگوں نے کہا کہ یہ اب کھٹائی میں پڑ گیا اس کا کچھ نہیں ہونے والا اب انشاءاللہ ان کو دو منت کے اندر اندر خود نظر آ جائے گا کہ یہاں پہ پوزیشن باقی آنے والا ہے یہ آٹھ سو پلانٹوں کا جو پوزیشن ہے یہ میں سمتا ہوں کہ خوش آئند بات ہے پچھلے چھتی سنتی سال سے ای ٹویل کے الاتیز ہیں وہ بچارے پرشان ہیں اور انتظار میں ہیں کافی لوگ بچارے انتظار میں مر بھی چکے ہیں اور کافی مرنے کے قریب بھی ہیں لیکن ان کے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ اٹ لیسٹ تھوڑا ہی سے ہی لیکن کچھ نہ کچھ تو پوزیشن آیا ہے اس کا بینیفٹ ان کو ہوگا اور اس کا ان آٹھ سو پلانٹوں کے پوزیشنز ہیں ای ٹویل کی ساخ بھی بہتر ہوگی اور ای ٹویل پر لوگوں کا اعتماد بھی زیادہ ہوگا جہاں ای ٹویل کی لوکیشن کی بات کر رہا ہوں تو ای ٹویل میں لوکیشن وائز سمجھتا ہوں کہ نانڈویل سیکٹر میں ون آف دا بیس سیڈی سیکٹر ہے ان آل آور اسلامباد اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا سیکٹر نہیں ہے جو سینٹرل اسلامباد میں اگزیسٹ کرتا ہو یہ وائد ایک ایسا سیکٹر ہے جو سینٹرل اسلامباد میں اگزیسٹ کرتا ہے اور یہ سیکٹر ڈیویل پہ ہو جاتا ہے یوں سمجھے ہیں کہ آپ نے ایک گولڈن چانس مس کیا ہے اور ابھی تک اگر آپ اسلامباد میں انویسٹ نہیں کی اور کرنا چاہتے ہیں میں ایسا مجھتا ہوں کہ ای ٹویل ون آف دا بیسٹ انویسمنٹ پلان ہوگا آپ کا ان آل آور اسلامباد اس سے بہتر نہ سیکٹر ہے نان لوکیشن وائز کوئی اور چیز ہے نان ٹویلپ سیکٹر ہے اور یہ اس کا پوزیشن بھی انقریب ہے ای ٹویل ون کے حوالے سے آپ اپنی انویسمنٹ لگائیں آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کی انویسمنٹ میں خاطر خواہ اضافہ بھی دیکھنے کو ملے گا آپ کو اپریسیشن بھی اچھی ہو جائے گی اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں پوزیشن کے بعد یہاں پہ گھر بنا سکوں تو یہ تب بھی آپ کے لئے بہتر ثابت ہوگا کیونکہ اس کے سراؤننگ میں جتنے سیکٹر ہیں لائک ایف الیون ای الیون ڈی ٹویل وہاں پہ جو پرائیسیز چال رہی ہیں وہ آلموس اس سے تین گناہ زیادہ پرائیسیز چال رہی ہیں تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین اور ایکانومیکل سیکٹر ہے یہاں پہ جو پرائیسیز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں ون کے اندر ای ٹویل ون کے اندر ایک کروڑ پندرہ لاکھ سے لے کے سات کروڑ پہ تک اس کی پرائیس رینج ہے اور اس میں سات ڈیفرنٹ سائزیں موجود ہیں اس میں پچیس چالیس بھی ہے اس میں پانچ ملہ پچیس پچاس بھی ہے اس میں سات ملہ تیس ساٹھ بھی ہے اس میں پہنتی ستر دس ملہ بھی ہے اس میں چالیس ستی چودہ ملہ بھی ہے اس میں پچاس نوے ایک کنال بھی ہے اور اس میں ساٹھ نوے چوبیس ملہ بھی ہے یہ ساٹھ ڈیفرنٹ سائزز ہیں آپ کوئی بھی اپنے حساب سے سائز چوز کریں اور یہاں پہ پلات لے لیں آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اس ٹائم جو پریسز چال رہی ہیں یہ یوں سمجھیں اپنے بالکل باٹم ریٹ پہ ہیں ابھی آپ اپنی ٹوائس کا پلات بھی لے سکتے ہیں اپنی مرضی کا ریٹ بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر اس کا پوزیشن آ گیا تو یہ نہ آپ کو اپنی مرضی کی لوکیشن ملے گی نہ آپ کو اپنی مرضی کا پلات ملے گا this is time to invest and eat well یہ best time ہے اور best time وہ ہی ہوتا ہے جب چیزیں گری رہی ہوں اور لوگ ہاتھ نہ ڈار رہے ہوں وہ time ہوتا ہے real state میں invest کرنے کا نہ کہ وہ time ہو جب لوگ باغ رہے ہوں اور چیز آپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہو وہ time invest کرنے کا نہیں ہوتا ہمیشہ جب مرکیٹ ڈاؤن ہو بلکل ڈیڈ ہو اس نے ہم انویسٹ کریں آپ کو میں دعوے سے کہتا ہوں یہ وہ ٹریک ہے کہ شاید آپ کو کوئی نہ بتائے کہ ڈیڈ مرکیٹ میں چیز پرچیز کریں آپ کو کبھی لاس نہیں ہوگا کیونکہ وہ اتنی ڈیڈ ہو چکی ہوتی ہے اس سے پرائیسز مزید نیچے نہیں جاتی ہاں وہاں سے جو پرائیسز آیاں وہ کافی اوپر چلی جاتا ہے لیکن نیچے آنے والا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کائنلی میرے کہنے پر ایٹ ویل بان کا لازمی وزٹ کریں اور وہاں پہ جا کے خود جائزہ لیں کہ کتنا کام ہوا ہے اور کتنا رہ گیا ہے اور آپ اگر دعوے کر رہے ہیں تو میں ان دعوے میں کتنا سچا ہوں اور کتنا جھوٹا ہوں یہ بات میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں اور لازمی آپ سائٹ وزٹ کرنے کے بعد مجھے کومنٹ باکس میں کومنٹ بھی کیجئے گا اور اگر آپ وہاں پہ نہیں کر سکتے تو مجھے ویڈ سیپ پہ لازمی بتائیے گا تاکہ میری بھی اصلاح ہو اور آپ کی بھی اصلاح ہو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کریں اور خاص طور پر ان دوستوں سے جو ایٹ ویل میں سیل پر چیز کرتے ہیں یا جن کا پلات ایٹ ویل کے اندر آتا ہے دیکھتے رہیں انویسٹرز پوائنٹ مجھے دیں اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا ٹک کیر اللہ حافظ